یہ کہانی ہنگری کی مہارانی ایجابیٹ بثوری کی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انوسینٹ اور ورچل لڑکیوں کو مار کر ان کے خون سے نہایا کرتی تھی تاکہ وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان بنی رہ سکے لیکن یہ پورا سچ نہیں تھا کیا پتہ اس کے کچھ الگ کہانی ہو کیونکہ کاؤنٹیز ایک انجل تھی جس کے شادی بچون میں ہی ہنگری کے راج خمار فیرنگ سے تیہ کر دی گئی تھی اس کے بعد وہ اپنی پہلی نائٹ مناتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے راجی کا وارث پیدا کرنے کا آدیش دیا گیا تھا کہانی کئی سال آگے چلی جاتی ہے جہاں ہنگریانز کو مسلمز کے خلاف یدھ میں لڑتے بھی دکھایا جاتا ہے اور ان کو یدھ میں وجہ پرابت ہوتی ہے اس مووی کو تری پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے پہلا پارٹ ہے فیرنگ فیرنگ یدھ سے جیت کر واپس اپنے محل لوٹتا ہے اور ہم دیکھ پیلے کہ کاؤنٹ ایس پرینگنٹ ہے اور فیرنگ ید ایٹیلین پینٹر کو بندی بنا کر لیا ہے اور اسے ان کے لئے پینٹنگ کرنے کے بعد لے رہا کیا جائے گا اس کے بعد فیرنگ اور کاؤنٹ ایس انٹی میٹ ہو کر جیت کا جشن مناتے ہیں اس کے بعد ہم استوان کو دیکھتے ہیں جو اس پینٹر کے ساتھ جنگلوں سے فول لے کر آیا تھا تاکہ وہ اپنی پینٹنگ کو ان فولوں کی رنگ سے پورا کر سکے کچھ دیروں بعد فیرنگ کی یک سے بھاگ کر آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ کافی دکھی ہوتا ہے اور جبردستی پرگننٹ کاؤنٹس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے کاؤنٹس اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن فیرنگ اس کی بات نہیں مانتا کاؤنٹس کے چلانے کی وجہ سے ان کا ڈاگ فیرنگ پر حملہ کر دیتا ہے اور نیچ سین میں ہم اس ڈاگ کو بستبہ مراوا پاتے ہیں اور کاؤنٹس کا بھی مسکاریج ہو گیا تھا فیرنگ وہاں سے جا چکا تھا اور گھر کے میڈ ماریا کے ساتھ کوئی جبردستی کر رہا تھا وہاں ہوتھ کے میدان میں فیرنگ کاؤنٹس سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا وہ اسے لیٹر میں لکھتا ہے کہ وہ اس کے دکھے بھرپائی نہیں کر سکتا لیکن وہ اسے معاف کر دے وہی فیرنگ کا سینہ پتی تھورجو کاؤنٹس کے بارے میں باقی سینکوں سے بات کر رہا تھا کہ کاؤنٹس چیسی عورت کے لیے کوئی کچھ بھی کرے گا وہ ہے ہی اتنی خوبصورت تھورجو کو کاؤنٹس پر کرش ہے اور اسے پانا چاہتا ہے وہاں وہ پینٹر ماریا کی پینٹنگ بنا رہا تھا ماریا اس پر چڑھنے لگتی ہے پینٹر اسے دھکا دے دیتا ہے تربی وہاں کاؤنٹس آ جاتی ہے اور ماریا پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاتی ہے آگلی دن کاؤنٹس اپنی پینٹنگ بنانے کے لیے تیار ہوتی ہے دیکھر پینٹر کہتا ہے اسے پینٹنگ کے لیے نیکٹ موڈل چاہیے کپڑوں میں اسے کرپس نہیں دکھتے کاؤنٹس کہتے ہیں ایک اچھی عورت کسی کو اپنا شریر نہیں دکھاتی یہاں تک کہ اپنے ہزوین کو بھی نہیں پینٹر ایک پیڑ کے نیچے سے ایک اسکل اٹھاتا ہے کہتا ہے کہ وہ کچھ بھی پینٹ نہیں کر سکتا جب تک اسے پتا نہ ہو کہ وہ کیا پینٹ کرنے جا رہا ہے تب ہی اسے ایک ساں پا کر ڈس لیتا ہے کاؤنٹس اس کو اپنے پرسنل ہسپیٹل میں علاج کے لیے لے جاتی ہے جہاں اس کا جہہ نکالنے کے لیے جنتیوی سلاکھوں کا استعمال کیا جاتا ہے اگلے سین میں ہم ماریا کو کاؤنٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ماریا بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے ریپ کیا تھا کاؤنٹس اس کا نام پوچھتی ہے ماریا بتاتی ہے ان میں سے ایک کی ماتھی پر نشان تھا کاؤنٹس سمجھ جاتی ہے کہ وہ تھوڑ جو ہے ماریا بتاتی ہے اس کے روم میں روش کوئی نہ کوئی گھنس آتا ہے جس میں سے استوان بھی ایک ہے کاؤنٹس ماریا کو اس کی سیفٹی کے لیے ایک کیچی دیتی ہے کاؤنٹس پینٹر کے ساتھ اپنا ٹائم سپینٹ کرنے لگتی ہے اسے اپنا مشاعر سمراجی دکھاتی ہے اور پھر وہ اپنے مرے ہوئی بیٹی کی پینٹنگ بنانے کو کہتی ہے جسے اس نے آج تک برس کے سلی میں رکھا ہوا تھا وہ اسے ایک دن کا سمیہ دیتی ہے کیونکہ کل وہ اس بچے کو مٹی میں دفنا دے گی یہ آج تک اپنے مرے ہوئی بچے کو اس لیے نہیں دفنایا تھا کیونکہ اس کے پاس کچھ آپشن نہیں تھا اس کی یادوں کو سنجھوئے رکھنے کا لیکن اب پینٹر اس کی پینٹنگ بنا کر اس کی یادوں کو ہمیشہ اس کے پاس لگ سکتا ہے وہ اسے نام کے طور پر اپنی ایک رنگ دیتی ہے پینٹر اس بچے کی پینٹنگ بنانے لگتا ہے یہ کہ وہ کسی کے آواز سے دسٹریکٹ ہو جاتا ہے جس وجہ سے وہ پینٹنگ وہاں رکھی مومبتے کی لاؤ سے جل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو بنتیں جیل سے بھاگ گئے ہیں کاؤنٹس اس پینٹر پر پینٹنگ پوری نہ کر پانے کی وجہ سے کافی خصہ ہوتی ہے کاؤنٹس اپنی انکل کے پاس آتی ہے جہاں وہ اپنی نیفیو کجور سے ملتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتے ہیں پینٹر کاؤنٹس کے انکل کی تصویر بناتا ہے تو تھرجو کاؤنٹس کے پاس آتا ہے کاؤنٹس پوستے کی فیرنگ کار تھرجو کہتا ہے وہ یود میں بیزی ہے کاؤنٹس تھرجو کو پینٹر کے ساتھ چیز کھیلنے کو کہتی ہے تھرجو کہتا ہے جو جیتے گا وہ آپ کے ساتھ ڈانگز کرے گا لیکن پینٹر تھرجو کو چیز میں ہرا دیتا ہے کاؤنٹس تھرجو سے کہتی ہے تمہیں اور پریکٹس کی جروت ہے کاؤنٹس پینٹر کے ساتھ جانے لگتی ہے تب ہی تھرجو اسے بتاتا ہے کہ فیرنگ کی ارد میں خائل ہو گیا تھا کاؤنٹس واپس ہنگری آ جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ فیرنگ کئی عورتوں کے ساتھ اس کے بیٹ پر انٹیمیٹ ہو رہا تھا کاؤنٹس محل کی ساری نوکرانیوں کو جلانے کا آدھیش دیتی ہے فیرنگ کی دھوکی کی وجہ سے کاؤنٹس کافی دھوکھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پینٹر کو اسے قسط کرنے کو کہتی ہے اور اس کے سامنے اپنے سارے کپڑے اتار دیتی ہے پینٹر بعد میں اس کی نیکٹ پینٹنگ بنانے لگتا ہے پینٹر کہتا ہے ایک دن سب بدل جائے گا لیکن پینٹنگ بھی بنے چہرے ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے پینٹر کاؤنٹس کو اس کی پیل سکین کے بارے میں بتاتا ہے کاؤنٹس کہتی ہے وہ بیمار ہے اس لئے اس کی سکین پیل ہو گئی ہے اس کا خون میں کچھ گربڑ ہے اگلے دن لوگوں کو استوان کی لاش ملتی ہے اور انہیں لگتا ہے یہ کسی ویمپائر کا کام ہے لیکن کاؤنٹس سمجھاتی ہے استوان کو ماریا نے اسی کیچی سے مارا ہے جو اس نے اسے دی تھی شاید کل استوان ماریا کی روم میں آیا ہو اور اس کے ساتھیر سے ریپ کرنے کی پوشش کی ہو کاؤنٹس اس پینٹر کو استوان کی باڈی پر ایکسپیریمنٹ کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ ہیومن باڈی کو اچھے سے سمجھ پائے ماریا اور دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے اگلے سین میں وہ پینٹر کے پاس آتی ہے وہ سویا ہوا تھا ماریا کہتی ہے کہ کاؤنٹس ویمپائر ہے اور انہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے وہ کاؤنٹس کی دیوئی انگوٹھی جو وہی رکھی ہوئی تھی اسے پہن لیتی ہے اور بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ پکڑی جاتی ہے اسے کاؤنٹس کے سامنے لائے جاتا ہے اور کاؤنٹس اپنی رنگ اس کے ہاتھوں میں دیکھتی ہے کاؤنٹس پوچھتی ہے اسے یہ رنگ کہاں سے ملی ماریا جھوٹ کہتی ہے کہ پینٹر اس کے لیے اپسلزٹ ہے اور کل رات اس کے روم میں آیا تھا اور ساتھ نے بھاگنے کے لیے کہہ رہا تھا کاؤنٹس سے بچ کر ماریا کھڑکی سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس کے پیسلزٹ جاتی ہے اور وہ گر کر مر جاتی ہے کاؤنٹس پینٹر کو آوائٹ کرنے لگتی ہے پانس دن گزر جاتے ہیں پینٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے اگنور کرنے کا ریزن پوچھتا ہے کاؤنٹس کہتی ہے کہ تو دھوکے باجو پینٹر اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اسے لگا تھا کہ پینٹنگ اس کے لیے سب کچھ ہے لیکن اب اس کے لیے کاؤنٹس سے سب کچھ ہے جس کے بنا وہ نہیں رہ سکتا تب ہی انہیں فیرنگ کے آنے کی آواز آتی ہے فیرنگ کو میٹ سے پتا چلتا ہے کہ کاؤنٹس تین دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی ہے فیرنگ کو لگتا ہے وہ بیمار ہے اسی لئے وہ کھڑکی کے راستے بیڈروم میں آ جاتا ہے اور دونوں پیار کرنے لگتے ہیں تب ہی فیرنگ کو پینٹر کا سکیچ کاؤنٹس کی نوڈبک میں ملتا ہے کاؤنٹس کہتی ہے کہ وہ اس پینٹر کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی اسے اب یہاں سے بھیج دو فیرنگ کو کاؤنٹس کی باتیں عجیب لگتی ہیں تب ہی دن ان کے محل میں جشن ہوتا ہے فیرنگ کو پینٹر کے ہاتھ میں کاؤنٹس کی رنگ دکھتی ہے اور بکر میں بیٹھا تھو جو فیرنگ کو بتاتا ہے کہ کاؤنٹس پینٹر کے سامنے نیکٹ پینٹنگ بنماتی تھی یہ سنکہ فیرنگ کو بسا جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو ساتھ میں امیجن کرنے لگتا ہے اور وہ فیرنگ کو مارنے کے لگتا ہے لیکن تھوڑ جو اسے صبر کرنے کو کہتا ہے اور پھر وہ اس کی ڈرنگ میں جہائے ملا دیتا ہے اور وہ ڈرنگ فیرنگ اس پینٹر کو پینے کے لیے دیتا ہے لیکن پینٹر سے پہلے کاؤنٹس اس ڈرنگ کو پی لیتی ہے اور جہائے کا اثر ترنت ہونے لگتا ہے فیرنگ دربولین نام کی ایک وچھ کو بلانے کا عدیش دیتا ہے اس وچھ کے علاج سے ایک ہفتے بعد کاؤنٹس کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ پینٹر کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کاؤنٹس اس وچھ اور اپنی میٹ کے ساتھ جیل کی دیوار کو چوری چھپے توڑ کر اندر آتی ہے اور اسے دھوننے لگتی ہے لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ پینٹر جیل سے بھاگ گیا ہے کاؤنٹس کو کافی دکھ ہوتا ہے کہ پینٹر نے یہ بھی دیکھنے کا ویٹ نہیں کیا کہ وہ جندہ ہے یا مر گئی وچھ اسے کہتی ہے کہ تم بیمار ہو لیکن وہ اس کے بلٹ کو اچھا کر سکتی ہے وہ اسے اتنی خوبصورت اور جمال بنا سکتی ہے جتنی وہ ان پینٹنگز میں لگتی تھی ڈائن کاؤنٹس کو ایک بیٹا اور شاشفت سندرتہ دینے کا وعدہ گرتی ہے لیکن اس کے لئے اسے اپنے پیار اور ریپیٹیشن کا بلیدان دینا ہوگا اور اگرے دس سال تک وہ ایک خوشحال جیون کیے گی اس کے بعد پارٹ ٹو شروع ہو جاتا ہے جس کا نام ہے دربولیا جو اس نے وچ کا نام ہے اور کہانی دس سال آگے چاہے جاتی ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کاؤنٹس اب پوری طرح سے اس چوڑیل کے قبجے میں تھی اس کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہو گیا تھا اور تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محل کی میٹس کسی ریزن سے ماری جا رہی تھی سب کو لگتا ہے کہ یہ پلیک کی وجہ سے ہے لیکن اس کی بیٹی کو پتا تھا یہ سارے کام اس کی ماں کے ہیں کاؤنٹس ان بورڈیس کو اپنے محل کے باگیچے میں دفنا دیتی تھی اور پھر ہم کاؤنٹس کو ایک خون سے بھرے ٹم میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں یود میں فیرنگ جکمی ہو جاتا ہے اور اسے واپس محل لائے جاتا ہے جہاں بھائی چوڑیل اس کا علاج کر دی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اب وہ بڑھا ہو گیا ہے اور یود نہیں لڑ سکتا اس لئے وہ خود کو اپنے ہی تلوار سے مار ڈالتا ہے اپنے پتی فیرنگ کی مٹیو کے بعد شرد انتکاری سورجو کاؤنٹس کے ساتھ جھوڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فیرنگ نے مرنے سے پہلے اسے ویسٹ اسٹیٹ کی لیگ کا ادھکار صحبت تھا لیکن کاؤنٹس کہتا ہے فیرنگ نے وضیعت میں ایسا کچھ بھی منشن نہیں کیا ہے سورجو کہتا ہے آپ کو ایک سولجر کے باتوں پر اس طرح سے شک نہیں کرنا چاہیے کاؤنٹس کہتا ہے کسی اور کو جا کے بے فکوف بنا سورجو تک کاؤنٹس اور سپینٹر کے افیر کے بارے میں انار پشنا بکنا شروع کر دیتا ہے جس پر کاؤنٹس اسے تھپڑ مار دیتی ہے سورجو گصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے سورجو کی گرل فرینڈ کاؤنٹس کو سبق سکھانے کے لیے سورجو کی مدد کرنے کا پرستاف دیتی ہے اس کے دورنت بعد راجی میں ایک سیرکٹی لاش ملتی ہے جو کسی عورت کی تھی کاؤنٹس سے پوچھا جاتے کہ امید کوئی میڈ مسنگ ہے کاؤنٹس کہتی ہے وہ پتا کرے گی وہاں جو ڈرینک کاؤنٹس پی رہی تھی اس میں کوئی کچھ ملا رہا تھا جب ایک میڈ کاؤنٹس کے بار بنا رہی ہوتی ہے گلتی سے کیچی کاؤنٹس کی سکن پر تچ ہو جاتی ہے اور گصے میں کاؤنٹس اس میڈ کی چاہ کو مار کر ہتیا کر دیتی ہے دار بولیاں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ہیلوسینوجینک مشروع کاؤنٹس کی ڈرینک میں ملا رہا ہے جس وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا اس سب کا جمعیدہ کاؤنٹس اسے چڑے ایل دار بولیاں کو ماننے لگتی ہے اور اسے محل سے نکال دیتی ہے تھوڑی اور اس کی پتنی در بولیاں کو پکڑ کر اس کی جیپ کار دیتی ہے اور کاؤنٹس کو اس کے خلاف بھرکانے لگتی ہے وہ چڑے ایل منڈے سے پہلے جیل کی دیوار پر خون سے تھوڑی کا نام دکھتی ہے کاؤنٹس اس چڑے ایل سے ملنے جاتی ہے اور دیوار پر تھوڑی کا نام لکھا ہوا دیکھتی ہے کاؤنٹس تھوڑی سے بدہ لینے کی قسم کھاتی ہے وہاں تھوڑی اور کاؤنٹس کے دماغ آتے اس کے چاہنے والوں پر جادو ٹونا کرنے کے لئے مقدمہ چلانے کے لئے لائن اپ کرتا ہے لیکن وہ ہر بار نکام ہو جاتا ہے تب بھی وہ کاؤنٹس کو پکڑ لیتے ہیں اس کے پریبار والوں کو ٹورچر کرتے ہیں کاؤنٹس کے خلاف کوئی اپتی جنگ جانکاری حاصل کی جا سکے نوکر کو ان کے اپرادھوں کے لئے مار ڈالا جاتا ہے جندہ جلا دیا جاتا ہے اور کاؤنٹس کو قید کر لیا جاتا ہے اپنے بیٹے سے الگ ہونے سے نراش ہو کر وہ اپنے بستر بلیٹ جاتی ہے اور ایک بھجنگانہ شروع کر دیتی ہے مومبتیوں سے آنکھیں لپٹیں اٹھتی ہیں اور اسے آنکھیں لپٹوں میں گھیل لیتی ہیں اس کے مرتیوں کے بارے میں سن کر تھوڑ جو ایکسپٹ کرتا ہے کہ کاؤنٹس نے ایک بار پھر سے وہ قدم اٹھایا جس کے اس نے کم سے کم امید کی تھی اور اس طرح سے کاؤنٹس جیت گئی تھوڑ جو لارٹس نے ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسے پیار کرتا تھا اور کرتا رہے گا اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے سو دوستو اگر آپ کو آج کی مووی کا ایکسپیمیشن پسند آیا ہو اور کامیوں سے دیکھنٹس جیلو پہتا ہے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں